بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَرْضُ مَا لَا يَقُومُ بِذَاتِهِ بَلْ بِغَيْرِهِ ماں سبق میں یہ بیان آیا تھا کہ عالم آیان اور آراز کا مجموعہ ہے پھر اس کے بعد آیان کی بحثیں انہوں نے رکھی اور اس کی دونوں قسمیں یعنی جسم اور جوہر کو بیان کیا یہاں سے عرض کا بیان ہے کی عرض کسے کہتے ہیں اور اس سے متعلق کچھ چیزیں این کی انہوں نے تعریف کی تھی جو قائم بِذَاتِهِ ہو یہاں عرض کی تعریف کر رہے ہیں وَالْأَرْضُ مَا لَا يَقُومُ بِذَاتِهِ عرض اسے کہتے ہیں جو قائم بِذَاتِهِ نہ ہو بَلْ بِغَيْرِهِ بَلْكِ دوسرے کے واسطے سے وہ قائم ہو اس کا وجود ہو متقلمین اور فلاسفہ کامہ سبق میں آیان کی تعریف میں اختلاف تھا عرض کی تعریف میں بھی بے این ہی اسی طرح کا اختلاف ہے کہ متقلمین یہ کہتے ہیں کہ عرض وہ ہے جو قائم بِذَاتِهِ بَلْكِ قائم بِالْغَيْرِ ہو قائم بِالْغَيْرِ ہونے کا کیا معنی ہے بِأَنْ يَكُونَ تَابِعًا لَهُ فِي تَحَيُّزِ قائم بِالْغَيْرِ ہونے کا معنی یہ ہے کہ عرض اپنے تحیز میں اشارہ حصیہ میں کسی مکان میں پائے جانے کے سلسلے میں اس غیر کے تابع ہو عرض اس غیر کے تابع ہو اشارہ حصیہ میں یعنی اس کا اب بِذَاتِ ہی وجود نہ ہو کسی محل میں کسی جگہ میں ہو کر کے ہی پایا جائے اور اشارہ حصیہ میں وہ اس کا تابع ہو اس غیر کے واسطے سے اس کو سمجھا جائے اس عرض کی جانب اس کے محل کے بغیر اشارہ نہ کیا جا سکتا یہ متقلمین کی تعریف ہے بِا اَنْ يَكُونَا تَابِعَنْ لَهُ فِي تَحْيُّزِ اس طور سے کی عرض اپنے تحیز میں اشارہ حصیہ میں اس غیر کے تابع ہو وہ غیر اس کے لئے واسطہ ہو او مختصم بھی اختصاصاً ناعیتِ بِالْمَنُحُوت یا اس غیر کے ساتھ عرض اس طرح خاص ہو جیسے صفت کا اختصاص موصوف کے ساتھ ہوتا ہے یعنی وہ عرض غیر کے ساتھ اس طرح سے خاص ہو جیسے صفت کا اختصاص موصوف کے ساتھ ہوتا ہے یہ فلاصفہ کی تعریف ہے ماں سبق میں بھی بین ہی اسی طرح کی الگ الگ تعریف عین کی متقلمین اور فلاصفہ کی گزر چکی عرض یہ خاص ہو غیر کے ساتھ ایسے جیسے صفت موصوف کے ساتھ خاص ہوتا ہے مثلاً سواد ہے کالاپن یہ جسم کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور چیز اور سواد کو صفت بنایا جاتا ہے اس کو محمول بھی بنایا جاتا ہے جیسے الجسم اسود یا الجسم الاسود بنایا جاتا ہے او مختصم بھی اختصاصاً نائیت بالمنعود علامہ سبقہ جیسا کی ما سبق میں یعنی این کی بحث میں اس پر پوری بحث گزر چکی ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ میں نے وہاں وضاحت کر دی ہے کہ قائم بزاتی ہی ہونے یا مختص ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے اس درس کو پھر سے دوبارہ دیکھ لیں قائم بزاتی ہی کا معنی متقلمین کے نزدیک کیا ہے اس کو انہوں نے بتا دیا کہ وہ عرض اپنے تحیز میں دوسرے کے تابع ہو بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ جس کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو جس کا تصور دوسرے کے تصور پر موقوف یعنی محل کے تصور کے بغیر اس کا تصور ممکن نہ ہو یہ بعض لوگوں نے قائم بالغیر ہونے کا معنی بیان کیا ہے علامت اپتادانی فرماتے ہیں لا بمانا انہو لا یمکنو تاقلوہ بدون المحل یہ معنی نہیں ہے اس کا تاقل اور اس کا سمجھنا محل کے بغیر ممکن نہ ہو بعض لوگوں نے یہ معنی بیان کیا ہے اس کا سمجھنا محل کے سمجھنے پر موقوف ہو دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو یہ کہتے ہیں کہ قائم بالغیر ہونے کا یہ معنی نہیں ہے علامہ اوہمہ جیسا کہ بعض لوگوں کو وہ ہم ہوا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ قائم بلغیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو جیسے کی عبوت ہے اور بنووت ہے باپ ہو نہ بیٹا ہو نہ باپ ہونے کو اسی وقت آپ سمجھ سکتے ہیں جب بیٹا ہو نہ سمجھے بیٹے ہونے کو اسی وقت سمجھ سکتا ہے آدمی جب باپ ہونے کو سمجھ تو اس میں ایک کا سمجھ دوسرے کے سمجھ نے پر موقوف ہے یہ کہتے ہیں کہ عرض کے قائم بالغیر ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک کا سمجھ دوسرے کے سمجھ نے پر موقوف ہو کیوں ایسا نہیں ہے ایک کا سمجھ دوسرے کے سمجھ نے پر موقوف ہو ایسا صرف بعض آراز میں ہوتا ہے تمام آراز میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو اگر یہ معنی بیان کیا جائے کہ اس کا سمجھ محل کے بغیر ممکن نہ ہو تو یہ معنی بعض آراز کے اعتبار سے تو درست ہوگا لیکن جن آراز میں یہ معنی نہیں پائی جاتا ہے اس کے اعتبار سے یہ معنی بیان کرنا صحیح نہیں ہوگا آپ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آراز کی دو قسمیں ہیں آراز نسبیہ اور آراز غیر نسبیہ آراز نسبیہ دو ہیں کم اور قیف اور آراز غیر نسبیہ جو ہیں وہ ساتھ ہیں این اضافت ملک وضا مطا فیل انفیال ساتھ ہو گئی نا این اضافت ملک مطا وضا فیل انفیال تو یہ ساتھ قسمیں کیا ہے آراز غیر نسبیہ کی ہیں ان میں سے صرف دو جو ہیں کم اور قیف یہ آراز نسبیہ سے ہیں ان میں ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقع ہوتا ہے تو اگر یہ معنی بیان کیا جائے کہ عرض کے قائم بالغیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا سمجھنا دوسرے محل کے بغیر ممکن نہ ہو تو یہ صرف بعض آراز میں ہوتا ہے یہ معنی بعض آراز کے اعتبار سے تو صحیح ہے لیکن تمام آراز کو یہ معنی شامل نہیں ہے اس لئے قائم بالغیر ہونے کا یہ معنی بیان کرنا درست نہیں ہے وَالْعَرْزُ مَالَيَقُومُ بِذَاتِهِ وَيَحْدُسُ فِي الْعَجْسَامِ وَالْجَوَاحِرِ اور ارض یہ اجسام اور جواہر میں پایا جاتا ہے کس میں پایا جاتا ہے اجسام اور جواہر میں یہ پایا جاتا ہے اب اس کے بارے میں یہ تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں قِلَهُوَا مِنْ تَمَامِ تَعْرِیخ بعض علماء اس بات کی جانب گئے ہیں کہ یہ عرض کی تعریف کا تتمہ ہے یعنی عرض کی تعریف یہاں آ کر کے پوری ہو رہی ہے وَالْعَرْزُ مَالَيَقُومُ بِذَاتِهِ وَيَحْدُسُ فِي الْعَجْسَامِ قول ہے کیوں اس کو عرض کی تعریف کا تتمہ مانا جاتا ہے عرض کی تعریف یہاں آ کر کے مکمل ہو رہی ہے یہ بعض علماء کیوں کہتے ہیں ایسا کہتے ہیں احترازاً عن صفات اللہ تعالی تاکہ صفات باری تعالی سے احتراز ہو جائے صفات باری تعالی اجسام اور جواہر میں نہیں پائے جاتے تو اگر اس کو عرض کی تعریف کا تتمہ مانا جائے تو ایسی صورت میں اس قید سے صفات باری تعالی ارض ہونے سے خارج ہو جائیں گے تو عرض کو خارج کرنے کے لئے بعض علماء اس بات کی جانب گئے ہیں کہ وَيَا دُسُو فِي الْعَجْسَامِ وَالْجَوَاحِرِ یہ عرض کی تعریف کا تتمہ ہے عرض کی تعریف یہاں آ کر مکمل ہو رہی لیکن علامت افتازانی نے اسے قیل کے ذریعے سے تعبیر کیا ہے یعنی یہ قول ضعیف ہے یہ کہنا کہ یہ عرض کی تعریف کا تتمہ ہے صحیح نہیں ہے عرض کی تعریف وہیں پوری ہو گئی مالا یقوم بذات ہی بل بغیر اور اور رہا یہ کہ صفات باری تعالی سے احتراز کہتے ہیں پہلے ہی اسی سے صفات باری تعالی سے بھی احتراز ہو جا رہا ہے کیسے ہو جا رہا ہے کہ کہ عرض یہ عالم کے اقصام سے عالم کی دو قسمیں ہیں آیان اور آراز اور عالم اپنے جمعیع عجزہ کے ساتھ حادث ہے تو جب عالم حادث ہے تو عرض اسی کی قسم ہے تو یہ بھی کیا ہوگا تو وہیں سے کہ یہ عالم جو ہے مقسم ہی میں صفات باری تعالی داخل نہیں تو جب مقسم میں یعنی عالم ہی میں صفات باری تعالی داخل نہیں ہے تو اس کی قسم عرض میں کیسے داخل ہوں جب عرض میں داخل ہی نہیں ہے وہ تو ان کو خارج کرنے کے لئے وہ تو مقسم ہی سے خارج ہو گئے ہیں یہاں سے خارج کرنے کی الگ سے کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے انہوں نے اس قول کو قیل کے ذریعے سے تعبیر کیا ہے کہ صفات باری تعالیٰ کو خارج کرنے کے لئے اس کو عرض کی تعریف کا تتمہ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وقیل تو ایک قول تو یہ تھا کہ عرض کی تعریف یہیں آکر مکمل ہو رہی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ عرض کی تعریف یہاں آکر مکمل نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہاں عرض کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اجسام اور جواہر میں پایا جاتا وقیل لابل ہوا بیان حکم ہی اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عرض کے حکم کا بیان ہے کہ عرض کا حکم کیا ہے کہ وہ اجسام اور جواہر میں پایا جاتا ہے کل علوان جیسے کی رند یہ عرض کی مثالیں پہلی مثال رنگ نہ سفیدی ہے سیاہی ہے وغیرہ وہ اصول ہوا اور رنگوں کے اصول قیلہ السواد والبیاد کہا گیا ہے کہ رنگ کے اصول بنیادی رنگ سیاہ اور سفید ہے باقی رنگ مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں وہ انہی دونوں سے بنتے وقیلہ الہمرت والخزرت والسفرت وعیزہ اور ایک قول یہ ہے کہ سرخ ہونا سبز ہونا اور زرد ہونا بھی یعنی اصول رنگ کے جو اصول ہیں وہ پانچ ہیں سواج بیاز ہمرہ سفرہ اور خزرہ ان پانچ اصول سے دوسرے تمام رنگ بنائے جاتے ہیں پانچ ہوں یا دو ہوں اسے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اصطلاف ہے اس میں بعض لوگوں نے اصول رنگوں کے اصول جو ہیں انہیں دو مانا ہے سواد اور بیاز کو اور بعض لوگ پانچ مانتے ہیں سواد اور بیاز کے ساتھ ساتھ ہمرا خزرہ اور سفرہ کو بھی وہ والاقوان یہ دوسری مثال ہے عرض کی کون وہے الاجتماع والافتراق والحرکت والسکون اور کون اقوان کی چار صورتیں ہیں اجتماع افتراق حرکت اور سکون اجتماع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دو مادد دو جو جوہر ان کے درمیان کوئی تیسرا جوہر نہ ہو افتراق کا معنی یہ ہے کہ دو جوہر ان کے درمیان کوئی تیسرا بھی ہو حرکت کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جہاں پہلے تھی دوسرے آن میں وہاں پر نہ ہو جیسے صبح آپ کمرے میں تھے اس وقت درسگا میں یہی ہے یہ کیا ہے سکون اکوان وہاں الاجتماع والاستراق والحرکت والسکون وہ اجتماع افتراق حرکت اور سکون ہے وطعوم یہ تیسری مثال ہے حرز کی ذائق وانواؤ حاتثت ذائق کی نو قسمیں ہیں وحی اور وہ یہ ہیں المرارت تلخی کڑواہت والحرکت تیزی جیسے مرچ میں ہوتی ہے مرچی میں والملوحت اور نمکین والعفوست کسیلا پن بہت سی چیزیں کسیلا پن ہوتا ہے آپ کھائیں گے تو زبان کو پکڑ لے گی ایسا لگے گا کہ پورا عجیب طرح سے ہو جاتا اس کا مانا بھی کسیلا پن ہوتا ہے لیکن کسیلا پن جو چیز ہوتی ہے جس میں کسیلا پن پایا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہے ایک تو یہ کہ آپ کھائیں تو مو میں لگتا ہے کہ یہ چیز کسیلی ہے اور جب آپ اندر اس کو لے جائیں تو زبان گلے میں وہ چیز پھنستی نہیں ہے اور گلے میں اس کا کسیلا پن ہونا محسوس نہیں ہوتا ہے بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو زبان کو بھی پکڑتی ہیں اور اگر اس کو نگلیں گے تو گلے کو بھی پکڑتی تو اگر کسیلا پن ایسا ہے جو زبان کے ساتھ ساتھ گلے کو بھی پکڑے تو اس کو قبض کہتے ہیں اور اگر کسیلا پن ایسا ہے جو صرف زبان تک اس کا تفقہ میوہ تو یہ کل نو صورتیں ہوئیں ایک دو مرارہ حرکہ ملوہ تین افوسہ چار حموزہ پانچ خبز چھ حلاوہ سات اور یہ دونوں تو زائقوں کی کل نو قسمیں ہیں سم آیا صلو بحسب ترکیب انواؤ لاتوس اور پھر ترکیب کے اعتبار سے بہت ساری قسمیں زائقے کی بنتی ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا ان میں سے باز کو باز کے ساتھ ملا دیں تو زائقہ بدل جاتا ہے تشت بدل جاتا تو اصل زائقے جو ہیں یہی ان کی نو قسمیں ہیں باقی ان میں سے باز کو باز کے ساتھ ملانے سے کئی صورتیں بنتی ہیں جو صورت آپ بنانا چاہے ہیں ان کو ملا کر کے آپ بنا سکتے ہیں وررواے اور بو وررواے اور بو یہ چوتھی مثال ہے عرض کی وَا نواؤ ها کسی رتن اور رواے کی بہت ساری قسمیں ہیں وَلَيْسَتْ لَهَا أَسْمَاؤٌ مَخْصُوسَ بو کی کا کوئی خاص نام نہیں ہے ان کا کوئی خاص رواے کا کوئی خاص نام نہیں ہے بلکہ اگر اس کو سمجھنا ہوتا ہے تو کسی چیز کی جانب نسبت کرتے بھی اس کو کہتے ہیں جیسے گلاب کی خشبو چمیلی کی خشبو فلان کی خشبو فلان کی خشبو اسی طریقے سے بدبو کا بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری نوائیں ہیں کسی کی جانب اضافت کر کے ان کو سمجھا جاتا ہے ان کا کوئی خاص نام نہیں ہے خشبو چاروں میں سے اکوان کے علاوہ صرف اجسام کو آریز ہوتے ہیں اور کون یہ جوہر اور جسم دونوں کو آریز ہوتا ہے مسننف کی جو عبارت ہے وَعَهَدْوْسَوْ فِلْعَجْسَامِ وَلْجَوَاحِرِ کی آراز یہ اجسام اور جواہر میں پائے جاتے ہیں اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جو آراز ہوتے ہیں کوئی بھی عرض ہو وہ جسم میں بھی پائے جائے گا جوہر میں بھی پائے جائے یہاں علامت افتزانی فرماتے ہیں کہ اقوان کے علاوہ ظاہر تر یہ ہے کہ وہ آرز نہیں ہوتے ہیں مگر اجسام ہی کو یعنی لعن ہے وہ جسم کو آرز ہوگا اسی طریقے سے تو عم کی جتنی نوعیں ہیں وہ جسم کو آرز ہوں گی روایعے ہیں یہ جسم کو آرز ہوں گی اور کون جسے آئین بھی کہتے ہیں فلاسفہ کی اصطلاح میں متقلمین کی اصطلاح میں اسی کو کون کہتے ہیں اور فلاسفہ کی اصطلاح میں اسی کو آئین کہتے ہیں ایسی حالت جو کسی شئے کو کسی مکان میں ہونے سے حاصل ہوتی ہے اسی کو آئین کہتے ہیں فلاسفہ کی متکلمین کی اسطلاح میں اسی کو کون کہا جاتا ہے حالت ان تحصل لشئین بسبب کونہی فی المکان وہ حالت جو کسی شئے کو حاصل ہو کسی مکان میں ہونے کی بنیاد پر اسی کو آئین کہا جاتا ہے اور اسی کو متکلمین کی اسطلاح میں کون کہتے ہیں اور اکوان کے علاوہ جو بھی صورتیں ہیں وہ جسم میں پائی جاتی ہیں جسم میں حاصل ہوتی ہیں اور کون یہ جسم میں بھی پائی جاتا ہے اور جواہر میں بھی پائی جاتا ہے ماں سبق میں بھی اس پر بحث آ چکی ہے کہ آراز کی جو قسمیں ہیں وہ جسم میں پائی جاتی ہیں کون کو چھوڑ کر کے کون یہ جواہر فردہ یعنی جزے الہت جزہ اور اجسام دونوں میں پائی جاتا ہے یہ تو عرض کی تعریف اور اس کی مثالیں تھی آگے پھر یہ بحث کو بدل رہے ہیں کہ وہ ایدہ تقررہ دونوں بحثیں مکمل ہو گئیں عالم آئین اور آراز کا مجموعہ ہے آئین کسے کہتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں بازابتہ اس پر یہ بحث کر چکے ہیں آراز کسے کہتے ہیں اس کی کیا مثالیں ہیں اس کو انہوں نے ابھی ابھی بیان کر دیا ہے دونوں کو بیان کرنے کے بعد علامات افتازانی فرماتے ہیں وَإِذَا تَقَرَّرَا أَنَّ الْأَعْلَمَ آَيَانٌ وَآَارَازٌ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آلم آیان اور آراز کے مجموعے کا نام ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ آیان اجسام اور آیان کی دو قسمیں ہیں اجسام اور جواہیر آیان پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں اجسام اور جواہیر دونوں پر تفصیلی بحث بھی کی ہے وَإِذَا تَقَرَّرَا أَنَّ الْأَعْلَمَ آَيَانٌ وَآرَازٌ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آلم آیان اور آراز کے مجموعے کا نام ہے وَالْآیَانُ اَجسامٌ وَجَوَاحِرٌ اور آیان کی دو صورتیں ہیں اجسام اور جواہیر اور آراز کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو گیا اس کی مثالیں بھی معلوم ہو گئیں فَنَقُول تو اب ہم کہتے ہیں کیا کہیں گے الْكُلُّوْ حَادِثٌ آیان بھی حادث ہیں اور آراز بھی حادث ہیں آیان بھی حادث ہیں آراز بھی حادث ہیں لہٰذا آلم حادث ہیں الْكُلُّوْ حَادِثٌ سب حادث ہیں یعنی آیان بھی حادث اور آراز بھی حادث اور آلم انہی کے مجموعہ کا نام ہے جب یہ دونوں حادث ہیں تو آلم بھی کیا ہوگا حادث ہوگا لیکن یہ کہنا یہ دعویٰ کرنا کہ آلم جن کا مجموعہ ہے آیان و آراز وہ آیان و آراز سب کے سب حادث ہیں اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے آگے یہ اسی دلیل کو ذکر کریں گے فَنَقُول تو اب ہم کہتے ہیں الْكُلُّوْ حَادِثٌ آیان بھی حادث ہیں اور آراز بھی حادث ہیں سب کے سب حادث اجسام بھی حادث ہیں جواہر بھی حادث ہیں کیونکہ وہ آیان ہی کی قسم ہے امَّلْ آراز آراز کا حادث ہونا فَبَازُوْهَا بِالْمُشَاهَدَةَ حادث ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے پہلے نہیں تھے پھر ان کا وجود ہوا آراز کا حادث ہونا یہ کہتے ہیں کہ بعض آراز کا حدوث تو ہمیں مشاہدے سے معلوم ہے بعض آراز کا حادث ہونا ہمیں دیکھ کر کے معلوم ہے ہم مشاہدہ کرتے ہیں برابر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھے اب ہو رہے ہیں فَبَازُوْهَا بِالْمُشَاهَدَةَ بازِ آراز کا حدوث ہمیں مشاہدے سے معلوم ہے کل حرکتِ بادستکون جیسے ساکن ہونے کے بعد متحرک ہونا ابھی آپ بیٹھے ہیں گھنٹی ختم ہوگی باہر نکلیں گے سکون کے بعد حرکت کا وجود ہوا یعنی حرکت پہلے نہیں تھی بعد میں پائی گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز نہیں تھی پھر اس کا وجود ہوا تو اس کا حادث ہونا تو ہمیں مشاہدہ ہی سے معلوم ہے اور تاریکی کے بعد روشنی ابھی شام ہوگی مغرب کے بعد تو روشنی کے بعد تاریکی ہو جائے گی صبح ہوئی ہے صبح ہوئی ہے ابھی تاریکی کے بعد روشنی ہو گئی پہلے نہیں تھی روشنی روشنی ہو گئی تو اس کا حادث ہونا ہمیں مشاہدے سے معلوم ہے وہ سواد باد البیاد سفیدی کے بعد سیاہی یہی چیز ہے یہ سفید ہے اس پر کالا دنگ لگا دیا جائے سیاہ ہو تو پہلے سیاہ نہیں تھا بعد میں سیاہ ہو تو بعض آراز کا حادث ہونا ہمیں مشاہدے سے معلوم ہے ہم برابر دیکھتے ہیں کہ ایک چیز پہلے نہیں تھی پھر بعد میں ہوئی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آراز کیا ہے حادث ہیں اور بعض آراز کا حادث ہونا ہمیں دلیل سے معلوم ہے وہ دلیل انشاءاللہ کل پڑھیں گے